اسلام علیکم this is محمد قاسم شرحوں کی ہیلپ ہو جائے اس ویک میں بہت پہلے بنا دیتا ابھی بنا رہا ہوں اس کیلئے نہیں ہے کہ ابھی تک میرا ایک اکوپمنٹ نہیں آیا so equipment اب ہو سکتا ہے مندے کو آئے یا می بھی مجھے ہو جا کے پھر کرنا پڑے تو اس کے بعد video quality آپ کو improve ہوئی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ so in this podcast we are going to answer some really cool questions guys let's jump into it first question how many softwares we have to learn to do maximum ui ux work بھائے پوچھ رہے ہیں کہ ux ui work کرنے کے لیے کتنے softwares learn کرنا ضروری ہے یا ایک software بس learn کرنا ضروری ہے کیوں کیونکہ جو ضروری ہے start کرنے کے لیے وہ ایک software بہت ہے وہ adobe xd بھی ہو سکتا وہ figma بھی ہو سکتا وہ sketchup بھی ہو سکتی ہے اگر آپ mac پہ ہیں یا پھر photoshop بھی ہو سکتا لیکن photoshop میں recommend نہیں کرتا کیونکہ اب وہ کافی حد تک obsolete ہو چکے کیونکہ وہ raster based ہے اور اب vector based tools جو ہیں market میں آ چکے ہیں جتنے بھی میں نے tools کے بھی نام لیے وہ سارے vector based ہیں تو ان سب میں سے ایک tool آپ learn کر لیں اور یہ بھی ui execution اگر آپ نے ui بنانا ہے تو اس کے لیے ہے ux ایک whole different story ہے user experience کہتے ہیں اس کو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی depth میں جانا بہت ضروری ہے اس کو surface level explain کروں گا تو konfuzی آ جائیں گے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ux کو نہ ہی touch کیا رہے تو بہتر ہے اگر آپ نے ui کرنا ہے ui میں آپ کا web design آ جاتا ہے mobile app کا design آ جاتا ہے جو آپ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ux بہت ادھا ریسیرچ اور theoretical چیز ہے ui جو ہے وہ ایک solid skill ہے جس میں آپ بہت جلدی سیکھ case میں perform کرنا شروع کر سکتے ہیں on the marketplaces like fiver upwork تھوڑی اوپر کی چیز اس میں ux کا ہونا بہت ضروری ہے گروہ کرنے کے لئے ایک software سیکھ لو Adobe XT Figma SketchUp ان میں سے کوئی بھی ایک software سیکھ لو گوڑ ہو جائے گا کیونکہ باکہ سارے software ایک جیسے ہی ہیں بہت کم learning کر ایک آ جائے گا دوسرے آرام سے آ جائیں گے سو the next question is what is your bidding strategy how do you decide price of the project do you bargain with your price یار my bidding strategy is very simple i greet the client at the start then immediately میں client کی problem کو پکڑھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جو میں اس کی description کو پڑھ کے identify کی ہوتی ہے کچھ clients نہیں اس نے بتائی ہوتی نہیں لکھ پاتے client کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ان کا purpose meaning clear نہیں ہوتا this is why they hire a designer right so that they can streamline the stuff for them they can bring meaning to their life تھوڑا سا deep ہو رہا ہے یہ جب آپ کرتے آنا تو client کو پتا چل جاتا کہ اس بندے کو price anchor throw کرتا میں یہ نہیں پوچھتا client سے what's your budget یہ نہیں کرنا اس کا مطلب ہے you are not confident about your service ٹھیک ہے آپ نے client کو پہلے anchor throw کرنا ہے price ضروری ہے کیونکہ اس سے client کو پتا چلے گا کیونکہ آپ problem اور solution پہلے دے چکے ہیں جب آپ price کا anchor پہلے throw کرتے ہیں تو client کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ valuable ہے اور اس کو اپنی value کا پتا ہے and he can add value to my project also اور مجھے confidence بھی آرہا ہے اگر اس بندے کو میں pay کر رہا ہوں اور اتنا pay کر رہا ہوں تو مجھے کوئی tension نہیں ہے اس اچھی price پہ arrive کرتے ہیں جیسے آپ اچھے design پہ arrive کرتے ہیں اس طرح آپ اچھی price پہ arrive کرتے ہیں جو price دونوں کے لئے کام کرتی ہے اگر آپ bargain نہیں کریں گے تھوڑا بہت flexible نہیں ہو گے بہت flexibility دس ڈالر کی ہوتی ہے یا بیس ڈالر کی ہوتی ہے ٹھیک ہے clients جو انکر اپنے اگر دو سو ڈالر کر دیا تو client کہہ دے گا یار I have 180 ڈالر ٹھیک ہے کیونکہ وہ یک ڈم یہ نہیں کہہ گا کہ I have 25 ڈالر کرنا کام تو بتاؤ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہہ دیں گے بہت ہو لیکن ان کے ساتھ پھر میں کام نہیں کرتا that's my bidding strategy the next question the start and the learning phase is the hardest part do share how to start and from where to learn the skills to cater projects on up work this is a very good question کیونکہ start کرتے بندہ ایک دفعہ ہیل جاتا کیونکہ بندہ یا تو start نہیں کرتا یا start کر لیتا تو self ڈاؤٹ بھو جاتا ہوتا میں کر پاؤں گا کے نہیں میں pull off کر پاؤں گا نہیں mental barriers ہی اتنے ہوتے ہیں بندہ آگے جانے سے پہلے ہی روک جاتا ہے سو اس میں سب سے سکتا تھا اور میں آگے پڑا سو آپ نے اپنا جو reason ہے وہ بہت strong رکھ have a very solid reason to start یہ بہت زیادہ help کرے گی اس لئے نہیں start کرنا کہ سب کہہ رہے ہیں سب کی اچھی stories سامنے آرہی ہیں تو میں بھی کر لوں گا اس لئے نہیں کرنا کیونکہ کچھ ٹائم بعد جا کے ایکسائٹمنٹ ڈاؤن ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ اپنے آپ کو ڈرائیو نہیں کر پائیں گے اور ہمیشہ جو ہے بہت جلدی آپ کی لکھ نہیں چلتی فری لانسنگ میں شروع شروع میں قسمت بہت زیادہ نخرے کرتی ہے اور آپ پرپوزل کرتے جاتے ہیں کام بنتا دوسری مارکٹ پیس کو ٹائم دیتے ہیں اس پہ بینے ٹائم بنتا تیسری پہ جا کے بنتا ہے ٹھیک ہے اور کئیوں کو پہلی مارکٹ پیس بھی کام مل جاتا ہے اور وہ ہاں سے کریر سٹارٹ ہو جاتا ہے پہلا جو آرڈر ہوتا وہ بہت اپ لیفٹنگ سیکنڈ پار اس سیکنڈ پار ہے دو شیئر ہاؤ سٹارٹ اور سکیل 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 کروں گا اس روڈ مائپ کتھر آپ کوئی بھی سکیل لینڈ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی لینڈ کر سکتے میں یہ نہیں بتاؤ ہوں کہ یہ سکیل فلان جگہ سے سیکھ لو ٹھیک ہے کس انڈسٹری میں جان کیونکہ وہ آپ کے ساتھ چلنے والی ہے چیز ٹھیک ہے وہ آپ کا پیچھا جلدی چھوڑنے والی نہیں ہے بہت ضروری ہے آپ اپنے سکیل کرنی ہے تو بڑے سوچ سمجھ کرنی ہے اگر آپ نے اس فیلانسن میں گروہ کرنا ہے اگر جو سکیل آپ چھوڑنے آپ چھوڑنے آپ چھوڑنے سکیل پھر جب آپ نے ادنٹیفائی کر لیا سیکنڈ پوائنٹ is لرن سکیل کہاں سے لرن کرنی ہے آپ پہ چھوڑتو کہیں انٹینشپ کرنی ہے کہیں آن لائن کہیں سے سیکھنا ہے آپ پہ دیپنڈنٹ ہے but لرن کرنی اور سرف لرن نہیں کرنی اس کا بعد تیسرا پوائنٹ پریکٹس کرنی ہے اور اتنی پریکٹس کرنی ہے جیسے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ daily ui challenge ہوتا ہے ہر روز آپ کوئی ایسی چیز بناتے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں بنائی رائیٹ یا اپنے آپ پہ جو challenging لگے روز آپ چیز بناتے 365 days in ui اس طرح کے challenges لوگ روز کچھ نہ کچھ بناتے ہیں کبھی کوئی messaging کی screen بنا دیا کبھی کوئی نیا کسم کا scroll بنا دیا parallax میں try کر لیا کچھ اس طرح کی چیز ہیں یا ہزار different جیسے airbane بھی ہے اس طرح کچھ چیز بنا دی تو daily ui challenge یہ practice ہے اس کے بعد آپ نے portfolio بنانے پورٹ فولیو بنانے کے بعد آپ نے freelancing platform پہ جانے fiverr پہ جائیں آپ work پہ جائیں freelancer پہ جائیں گروو پہ جائیں top tell پہ جائیں جب مرضی جائیں but پہلے یہ چار چیز ہیں کیا what is the skill learn that skill practice that skill build portfolio create profile بس یہ اگر آپ follow کر لیں گے تو game بن جائے گی اور یہ وہ چیز ہے جو ہر node پہ آپ دکھائے گی کہ میں کچھ ہوں ہر point پہ آپ دکھائے گی کہ میں کچھ ہوں جن کے questions رہے گے انشاءالا next podcast میں answer ہو جائیں گے I just need to keep these podcasts under 10 minutes you know you know the drill right and میری podcast میں کو چیز بھی special ہوا گری in the end I will read some kind of really good inspiring quote to you from any of the book that I have read so آج میں جس book سے کوئی پڑھوں گا وہ یہ book ہے it's Robin Sharma's daily inspiration یہ Robin Sharma کی کچھ books ہے set of books ہے ان میں سے یہ quotes نکالے میں ہیں so let's see کہ آج ہم کون سا کوٹ پڑھتے ہیں best practices کا کوٹ let's see ہے happiness is our birth right we have been hard wired to do the extraordinary things with our lives and present exceptional gifts to the world very uplifting alright guys see you in the next podcast show some love on youtube subscribe support to to ڈی 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 ڈی